کام نہیں کر رہے ہیں صحیح کام نہیں کر سیدھا کرو اس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بهذه تكبيرات النصر نفتتح بإذن الله احییكم بتحية طيبة تحية اهل الجنة تحية ملأ السماوات والارد كل باسمه ولقبه مولانا القائد الفد مولانا فضل الرحمن الاخوة قیادات واکابر جمعية علماء باكستان الاخوة الحضور احییكم بتحية اہل الجنة فاسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز مہمان سب سے پہلے انہوں نے تکبیرات کے ساتھ فتح کی تکبیر کے ساتھ انہوں نے اغاز کیا اور یہ فرمایا کہ اس تکبیرات کی جو فتح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس مبارک تکبیر جس میں فتح کی نوید ہے اس کے ساتھ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور اہل جنت کی جو سلام ہے وہ پیش کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں جمعیت علماء اسلام کے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جمعیت علماء اسلام کی تمام قیادت مرکزی قیادت صوبائی قیادت خیبر پختنقہ کی ان سب کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ونحن نعیش ونحن نعیش ذکرہ وفات مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مفتی محمود احد کبار علماء باکستان كان عمادًا لدستور مالیزیا دستور باکستان هذا الشیث الذي وضع اسس هذه الجماعة جماعة علماء باکستان وَأَنَّ أَحَدَ أَحَمِّ الْعَشَرَ لِتَأْسِيسِ هَذِهِ الجماعة هُوَ الْإِنْتِمَاءُ لِهَادَ الدِّينَ وَحُبُّ فِلَسْطِينَ وَالْعَمَلُ لِفِلَسْطِينَ مہمانِ محکرم یہ فرما رہے ہیں کہ آج ہم مفتی آزم پاکستان مفتی محمود کی یاد میں اس کانفرنس میں ہم اکھٹے ہوئے ہیں اور یقیناً آپ سب کے علم میں ہے کہ مفتی محمود بہت بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں اس پاکستان کے اندر عظیم مشایخ میں سے ہیں مائناز علماء کرام میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور دستور پاکستان کے اندر تہتر کے آئین کے اندر ان کا جو کردار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں اور اسی طرح مجھے یہ خوشی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو میساق ہے جو دستور ہے ان کے بنیادی جو دس نقات ہیں اس میں سے فلسطین کے ساتھ وابستگی محبت اور اسرائیل کی مخالفت یہ بھی اس میں شامل ہے یہ میرے لئے بہت خوشی کا مقام ہے هذا القام هي عدم الاعتراف بالعدو الصهیونی ولذلك نحن على عهده نحن على عهده نقول وليسمع القاسی والدانی لن نعترف باسرائیل لن نعترف باسرائیل لن نعترف باسرائیل مزید مہمانہ مہمان معظم مزید یہ فرما رہے ہیں کہ مفتی محمود وہ ہستی تھے جنہوں نے اس ملک کی لئے بھی بڑا اہم کردار آلہ کیا یہاں پر اسلامی حمیت کے لئے ان کا بڑا کردار ہے سہیونت کے مخالف اس ملک کے اندر ان کی جو کاوشیں ہیں وہ ہم نہیں بلا سکتے اور ہم بھی ان کے ساتھ اس عید کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اسرائیل کا اعتراف نہیں کرتے ہم بھی اس سہیونی سہیونی جو اسرائیل ہے اس کے ہم مخالف ہیں اور اس کا ہم اعتراف نہیں کرتے هذه الارض ارض فلسطین هي ارض وقف اسلامی اوقفها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب للامة جمعا هذه الارض هي ملک للامة الاسلامیة جمعا لا يحق لنا کفلسطینیین ان نتنازل عن ذرة من تراب هذه الارض لذلك قدرنا قدرنا نحن الشعب الفلسطینی ان اختارنا الله عز وجل في ارض فلسطین لنزوده ولندافعه عن حیاض هذه الامة هذه الامة امت محمد هذه الامة امت لا اله الا اللہ محمد رسول الله فالذی جمعنا على كلمه واحده هي كلمه لا اله الا اللہ محمد رسول الله جمعنا على مشروع واحد هو قضیه فلسطین فقضیه فلسطین هو مشروع الامة والذی سيكتب له ان نصر والتمکین بإذن الله تعالی مہمان یہ فرما رہے ہیں کہ فلسطین امت مسلمہ کی سرزمین ہے اور یہ کسی ایک قوم کی نہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی سرزمین ہے جس کا فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور یہ واضح فرما دیا کہ یہ تمام اقوام ہیں امت مسلمہ کی سرزمین ہے اور ہمیں بحیثیت فلسطینی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے اس لیے چُنا کہ ہم اس سرزمین کی حفاظت کریں اور ہم اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمیں اللہ انہیں چُنا ہے کہ اس مبارک سرزمین کی دفاع بھی کریں اور امت کی طرف سے یہاں اس سرزمین کی حفاظت کریں اور ہم ایک پرچم کے تحت جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ اس کے تحت ہم جمع ہیں ایک منصوبہ ہے وہ ہے فلسطینی مسئلہ اور یہ فلسطینی مسئلہ کوئی صرف فلسطین کا نہیں پوری امت مسلمہ کا ہے اور ہم ساری امت اس کلمہ توحید جو کھٹے ہیں انشاءاللہ اور ایک دن انشاءاللہ عزیز اس کی فتح یقیناً ہوگی لدالک نحن فہمنا القرآن نحن فہمنا المعادل جیداً ان تنصروا اللہ ان تنصروا اللہ فانصروا اللہ اولاً هذه المعادلہ نحن طبقناها عملياً هذه المعادلہ نحن فہمناها وطبقناها لذلك ان تكونوا ان تكونوا تألمون فانهم یعلمون کما تألمون وترجون من اللہ ما لا يرجون هذا هو التمکین ليس هناك تمکین دون دفع التمن فدماؤنا وارواحنا وقلوبنا واموالنا رخیصة في سبيل الله لن نعجز واللہ واللہ من منبر باكستان لو لم يبقى احد من فلسطین الا ان نسلم ولن نرفع الراية البيضاء لان وعد الله حق ولان الله ناصر جندق وهذا النصر وهذا التمکین حليف للمؤمنين نحن بفضل الله عز وجل نعيش معركة هي الاخطر على مدار تاريخ هذه الدولة هذه الدولة اللقيتة هذه الارض لا تقبل القسمة الى اثنين هذه ارض فلسطین هذه للفلسطينين فقط فليعود اليهود من حيث اتو لا مكان لكم في ارض فلسطین مہمان یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے ان تنصر اللہ انصركم چنانچہ یہ آپ کی نصرت مشروط ہے کہ آپ اللہ کی نصرت کریں لہذا ہم نے عہد کیا ہوا ہے ہم بحیثیت فلسطینی ہم ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہماری جان ہماری مال ہماری اولاد یہ سب کچھ جو ہے سستی ہے جب تک ہم اللہ کے سامنے اپنا یہ عہد کرتے ہیں کہ اس سرزمین کو ناپاک یہودی ناپاک اسرائیل کے لئے ہم کبھی بھی یہ نہیں چھوڑیں گے اس کے لئے ہم بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ اپنی لشکر کو یقیناً فتح نصیب کریں گے اور ہم یہودیوں کے خلاف بیٹھ کے کھڑے ہیں اور فلسطین جو ہے فلسطینیوں کا حق ہے اس پر کوئی بھی اسرائیلی یا یہودی کا حق نہیں ہے لنبلونکم ولنبلونکم ولنبلونکم بشیئ من الخوف حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءنا وعد الله جاءنا النصر نحن اهلكم في غزة في غزة الاباء بلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون لكن ثقة بالله ونصرا بالله اننا اليوم في وقت يعز الله اهل طاعته في وقت يمیز الله الخبيثة يمیز الله الخبيثة من الطيب ما كان الله ما كان الله ليذر ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يمیز الخبيثة من الطيب اختر مكانك هذا يوم الفرقان هذا يوم التمایز این موقعك هادا فستاطاً بين الحق والباطل نحن قوماً اعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزة لغير الله ادلن الله ادلن الله مہمان یہ فرما رہے ہیں کہ جب مایوسی انتحاق ہوتی ہے پھر نصرت آتی ہے حتی اذا استعی اصل رسل کی آیت تلاوت فرمائی اور یہ کہا کہ آج یہ مشکل مرحلہ ہے آج غزة میں ہم اس مشکل وقت میں ہم اللہ کے وعدے ہم امارے سامنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے بروں کی تمیز کا وقت آگیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم الفرقان ہے حق و باطل کا درمیان یہی موقع ہے جس میں فرق سامنے واضح ہو رہا ہے اور اچھے اور بروں کی تمیز ہو رہی ہے اور یہی موقع ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل حق اہل حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور باطل الگ ہو رہے ہیں غزة غزة الابیہ غزة السمود غزة التحدي فتاریخها مشرق فتاریخها مشرق عبر التاریخ فلسنا وليد اللحظة فقد كان على ابوابها نابولیون يقول لقد دفنت احلامي هنا لقد انتهى حرب المغول في عهده العز بن عبد السلام والخلفاء من بعده على ارض غزة انتهى هذا وبإذن الله نبشركم من هذا المنبر ان العدو الصهیوني لا رجعه قضی الامر قضی الامر الذي في تستبطیان نقولها ثقة بالله ومعرفة بالميدان لا تبكوا على الدماء هذه دماء غزة هذه ضريبة النصر هذه ضريبة التمكين نحن قوم فهمنا المعادلة نحن عنشعنا جيل جيل النصر جيل التحرير هؤلاء الرجال الذين تربوا على موايد القرآن نحن نحمل القرآن نحن نحمل القرآن نحن نحمل القرآن عملياً نطبقه في الميدان نحن اليوم في معركتنا مع العالمين نحمل الظالم هذا العالم لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة محمل القرآن محمل القرآن محمل القرآن تستفتیان ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں ہم آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون بے رہا ہے مسلمانوں کا فلسطینیوں کا یہ قیمت ہے یہ قیمت چکانی پڑے گی اگر فتح چاہیے اگر تمکین اور قوت چاہیے تو اس کے لئے خون دینا پڑے گا اور ہم یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم حقیقی معنی میں قرآن کے حاملین ہیں اور آج ظالم دنیا کے سامنے ہم کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خیبر خیبر یا یاہود جیس محمد بدہ یاہود احبابنا اہلنا في باکستان علمانا الاجلاء رسالتنا من غزة العظیمہ رسالتنا ان الحق ان الحق ان الحق الذي لا يحمیه القوة يضيع ولدالک اهلكم في فلسطین ملك القوة وملك الارادة اللہ رحاب المسجد الاقصى والله نرونه والله نراه قريبا وما ذلك وما ذلك على الله بعزیز دماؤنا في غزہ التي تنزف ليل نهار هذه الدماؤ الزكیہ ليست رخیصة عند الله فالله فالله ارحم بعباده من الام بولدها العدو الصهیون فشله وسيفشل و الى زوال فی تحقیق ای هدف من اهدافه لذلك نحن نتطلع الى دور دارد نحن نتطلع الى دور فعال الى دور بارز لاهلنا فی باکستان لاهلنا فی الامه الاسلامیه نحن نعرف تاریخ باکستان فتاریخ الماضی الكل يشهد وشهداؤ باکستان على ارض فلسطین منذ عام الف وتسعمیه وسبع وستین وفی عام الف وتسعمیه واتنین وتسعین مجاهدین من باکستان واجب النصر فارد عین على كل مسلم ومسلمه هذه الوقت نحن نعیش اليوم واجب الوقت مہمان یہ فرما رہے ہیں کہ علماء اکرام پاکستانی پاکستانی علماء اور حاضرین اس کانفرنس میں حاضر تمام کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غزہ سے یہ پیغام ہے کہ جس حق کو قوت نہ دیا جائے جس حق کو اگر قوت کی سپورٹ نہ ہو تو وہ ضائع ہو جاتی ہے یہ موقع ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور اس وقت جو سات اکتوبر کو جو ہوا وہ واضح پیغام ہے کہ اہل غزہ اہل غزہ سہیونیت کے خلاف برسر پیکار ہے اور ہم سب کو متحد ہو کر اس کے خلاف لڑنا چاہیے مسجد اقصام میں ہم انشاءاللہ العزیز سب مل کے نماز پڑھ رہے ہوں گے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ جو صبح شام اہل غزہ خون بہا رہے ہیں یہ اللہ کی نزدیک سستی نہیں یہ خون اگرچہ پوری دنیا کو سستی لگ رہی لیکن اللہ کے ہاں یہ ضائع نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے بندو پر ماں کے اپنے بچے سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ ان خون پر ان اہل غزہ پر زیادہ رحم دل ہے اور ہم اہل پیکستان سے پاکستان کی غیور عوام سے یہ متمنی ہے کہ وہ اہم کردار ادا کرے اس موقع پر کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہ شاہد ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ انیس سو سٹھ سٹھ سے ڈٹ کے کھڑی ہے اور ہم بالکل نہیں بھولے کہ پاکستان جو انیس سو سٹھ سٹھ میں سرفروشی کا جو انہوں نے کردار ادا کیا سرزمین فلسطین میں قاوز قوتوں کو کہ خلاف جو نبرد آزمہ تھے اہل پاکستان اور پاکستان کے مجاہدی وہ ہم سے مخفی نہیں آج بھی ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سب جو ہے وہ متحد ہو کر اس دشمن کے خلاف برسر پیکار ہوں معرکتنا هي معرکة الامة نحن ما يمیز هذه المعرکة انها اسقطت النظرية نظرية جيش لا يقهر هذا الجيش المسمى بالجيش الاسرائیل والله انه لأوهن من بيت العنكبوت والله اخوانكم المجاهدون وضعوا الخطط ووضعوا الترتيبات لأيام طويلة يعد العده لكن بتأييد من الله وتوفیق من الله لم يستغرق الا ثلاثة ساعات وانهارت المنظومة الامنية وانهار خط الدفاع الاول على الجيش الاسرائیل هذا الجيش الذي يهددنا بالحرب البریه نقولها اهلنا في غزة ينتظرون هذه اللحظة التي سيقضى على باقي جيشك فنقول لك من هنا عليك عليك ان تفكر مليا وان تفكر في محاكم محاكم التي ستودي بك الى نهاية مستقبل سياسي والى مستقبل هذه الدولة اللقیتا يحضرني ومن هذا المكان من لا يشكر الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله الشكر موصول لاهلنا في باكستان الشكر موصول لحكومة باكستان الشكر موصول لجماعة علماء باكستان لاحزاب باكستان لجماعات باكستان على موقفها المشرف في رفض التطبيع هذا التطبيع هو طريق الظل ومن هذا المكان هذه رسالة رسالة اخوة رسالة محبة ان نحارب التطبيع بكل ما اوتينا من قوة هذا هو الجهاد فالجهاد بالكلمة والجهاد بالمال والجهاد بكل شيء لذلك هذه امانة ننقلها لكم كل منا مسؤول امام الله سيسألنا الله فرادا ماذا قدمنا لفلسطين جزاكم الله عنا كل خير بارك الله فيكم رسالة اخونا وقائدنا الاستاذ اسماعيل هنية واخوانه الشيخ صالح العروري والاستاذ خالد مشعل كلهم ينقلون رسائل حب واخوة لقياداتكم في هذه البلد العريق بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا انه جهاد جهاد نصر او استشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو تکبیر ماشاءاللہ سابق وزیر اعظم فلسطین اسماعيل حنیہ کے نمائند خصوصی ڈاکٹر ناجی زحیر صاحب آپ سے مخاطب تھے آخری کلمات میں انہوں نے فرمایا کہ یہ اسرائیلی مکڑی کے جالے ہیں مکڑی سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ان کو کہتا ہو اسرائیلیوں کو کہ چھپ چھپ کے آپ حملے کرتے ہو آپ میں جرت ہے تو زمینی راستے سے آؤ غزہ میں تین گھنٹے میں ہم تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا کر رکھ دیں گے اور اور شیخ نے کہا کہ میں مولانا کا شکر گزار ہوں میں جمعیت علماء اسلام کا شکر گزار ہوں پاکستان کے عوام کا شکر گزار ہوں شیخ نے کہا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستے میں رکابت کوئی جماعت ہے تو اس جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام ہے یہ جو ابھی آپ نے فلسطین کی ذرا نظم چلائی تھی فلسطین کی نظم دوبارہ ہم لگا رہے ہیں لیکن آپ کے یہ جھنڈے جھومنے چاہیے آپ کا جوش دیکھنے میں آنا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو